ہنمانگار بومی وینک سے کسان ہے پریشان کافی سالوں سے پیشلا بکایا ان کے پتا کے نام سے لون ساٹھ ہیار کا لیا تھا ٹیوب لگانے کے لئے لیا تھا وہیں مانگ رہے ہیں اور جو کاغجات جمین کے کاغجات ریشٹری کے کاغجات فرد کے کاغجات اس پر کہیں بھی بومی بکاس نے یہ انکر نہیں کیا کہ ان کے پتا نے رین لیا تھا اب گنچکری بن رہا ہے کسان بار بار اسے دمکایا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ تیری جمین کر کر دیں گے اور تیرے پر کیس درج کر دیں گے پیڑت ہو کر کسان آج پہنچا ہے کلیکٹیڈ ہنمانگڑ کے پاس چلیے پوری داستان سناتے ہیں کہ بومی بکاس بینک پار میں کیا لگا رہا ہے اروپ درجی اسی برانی جمین لے سی گی چار بوڑیے تے انیس او ٹھانوے دے بچے اوہو اسی جمین دو یار چار دے بچے میں سیل کیتی ہے اوہ جمین دے کوئی کسے پرکار دا رین درج نہیں سی نائی سانوے بینک آلے نے چھ ساتھ سال تکر آ کے کوئی بلایا بھی سوڈا کوئی رینڈ کی اسی بکایا یا کچھ ہے پھر سانوے پیتا جی گجر گے اس تو بعد بینک آلے آئے کے اندے بیاں کر کے سوڈی بکایا راشی رینڈی ہے بینک دی از یہ کھوی سانوے تسی راشی داستے ہو جو بھی ہے جو بھی ہے کہ کس طرح بھی یم دی یا سی پرنو تیار ہے وہ آئے نہیں ہے کہ انہا بیائی لاگیا انہا کچھ ہوگا مکھا بھی سادی تاستے ہو کوئی گلتی نہیں سوڈے بینک نے رینڈ درج نہیں کیتا جو بم دیتے ہو تو کوئی سادا کوئی ہے درج آپ نے ہے نہیں کہ سادا کسی پرکار دی گلتی یہ گلتی ہے سوڈی پھر تسی اک سال دو سال کن سال تکر سانو تلا دے جندے اسی پھر بھی اس پرنو تیار تھی آج چھ سات سال بہت سادے بیجرگا نو پتا سی سوڈے پورا کرے کافلا لے کے آئے سات تا بندے لے کے سوڈے پھر پورا ڈراؤا تم کا ہی کی تھی کہندہ بھی آئے کر کے تیرے خلاف کا نمو قدمہ درج کروں گا کہ تُو آئے کر کے انہیں جڑے پیسے بکایا دے میں کہی کننے ہیں اوست ہے ہمو نبی آردہ لیٹر میرے کو لے لے کے آگے میں آکھا چلو کوئی نہیں جی میں دیکھوں گا میں سارا منو سٹیٹمنٹ دے ہو بینک چاہ جو آسی دو تین دن آباز بینک چاہ گئے بینکیں جا کے انہوں نے اک لکھ ستائی آردہ بنا کے ساتھے مو رے آئے کرتا انہوں نے مو ہونی بولیا آئے کر کے انہیں تھوڑا مارتا کہ انہیں دے جو اسی ہے کہ انہوں نے اک لکھ ستائی آرکے مان گیا کہہ رہے تھا تُو سی نبی آرکوش دے لے کے آئیسی کہ انہوں نے ساڈے نال سوٹنا ہے تہ انہیں رپیے لیا نہیں تہنوں اسی اٹھے مقد میں جو پسا دے آنگے اسی ہے کہ انہوں نے ساڈے تکیا ساڈے بیس باجی ہوگی بیس باجی ہوگی اس میں نے کہا میں ہونے پر ساڈا ہمیں کہہ بھی تُو ساڈے لائے تیرے کوئی کوئی ساڈے کرکی نوٹ دے گے تھا ساڈوں دکھا دے اسی کہ ریمان لے میں بھی تُو ساڈے ترے گیا سی کرکی کرن بیس سال ہوگا جمین بیچی نو اس تو وہاں ساڈے کہا سنی کرتے بھی واد واد گیا اے نے میرے خلاف ہو پریواد درج کرواتا بھی میں تانی گیا تو میرے مگرے بندوک لے کے پہ گیا اٹھیاں گلہ بنا کے اے نے مونو پسا دی کوشش کی تو اس تو بعد میں تھانے جا کے کاری دکھائی گیا آگا تھانے آلے کہ انہوں نے سوڈا میٹرہ سے سلٹانہ ہے دو مینے تکر تھانے آلے نے کوئی یہ دے بچوں نے سنگین نہیں سمجھے یہ میٹرہ کچھ نہیں پیرے انہوں نے تھانے آلے کے خلاف کب تا بھی ایک سسٹم کامی ہے یہ کرنی رہ درج ہون تھانے آلے ہو جے کوڑے گئے کہیں دے ہی تا لیٹر لکھنا سی لکھتا کہیں دے خلاف کتما درج کرو تو چلان کرو سنو کوئی مطلب نہیں بھی جے اونا کوڑے کا آگا جہاں میرے جہاں اونا کوڑے میری کوئی جماع بندیت درج ہے گر کار تا منو دکھاؤن بھی تیری جمین رہین ہے بینک دے جہاں ہو اپنے کوٹ کے سکرن میرے خلاف اوٹھے کوٹ کے سلاکیت کو کورکی آڈر میں نو دے جہاں کوئی اونا کوڑے دستا گے جہاں تمکا شاہی کر کے بلیک میل کر دے بھی نیرپی دے تا ہی تیرنا نبڑاں گے پھر ساڈے پر آگیا ہے بڑے وہ آدھے بھی کلک ستائی آر بانگے جاؤں کہ اندھے کال پندرہ یار کھت دے اک بارہ چنویر دنیا پھر پاہی ساو دا میرے کوڑے پھاؤن آیا کہ اندھے اک بارہ چنویر دنیا مسئلہ ہے بھومی وکاس بینک کا کاکا سنگھ سرا کسان ہے ان کے پیتا نشتر سنگھ انہوں نے کوئی بھومی وکاس بینک سے تھوڑا بوتا کوئی لون لیا تھا جیسے پہلے پامپ سٹ وغیرہ کا ایسا کوئی لون لیا تھا ان کو اور انہوں نے کچھ قسطیں بھی بری ہے لیکن کچھ پینڈنگ بھی رہا ہے یہ حقیقت ہے اس پینڈنگ کو لے کے آج کاکا سنگھ کو بھومی وکاس بینک کا جو پریشان کر رہا ہے چلو پیسہ دینا ہے کوئی بات نہیں ہم نے ایڈیم صاحب کو بولا ہے جو لیندین ہے اس کی بات الگ ہے لیکن دم کھانا جا کر کے تیرے کو اندر کروا دیں گے تیرے کو جیل کی روٹیاں کھانی پڑے گی اور اس کے بعد جھوٹھا کیس تھانے میں درد کروانا کہ ہم ان کے گھر پہ گئے تھے اور اس نے ہمیں دم کی دی اس نے ہمارے پیچھے پڑ گیا جائے اسی کو گنڈا گردی کی ایسا جھوٹھا کیس ان لوگوں دوارا جو سیٹھی تھانہ ہے اس میں درد کروایا گیا ہے تو یہ سراسر بھومی وکاس بینک کی ایک گنڈا گردی ہے اسی سے رات کسان کو دلانے کیلئے آج ہم ایڈیم صاحب سے ملے ہیں انہوں نے آشواسن دیا ہے اور انہوں نے جو ان کا کلسٹر ہے وہاں پھون بھی کیا ہے وہاں ایک گنڈا بعد میٹنگ رکھی گئی ہے اس میں ہم ملیں گے یہ دربا کے پورن بات ہے کہ کسانوں کو آج جس طریقے سے دبایا جا رہا ہے وہ اچھی بات نہیں ہے اسی کو لے کر آجیاں پہنچیں موسیقی